ابھی ابھی آپ نے دیکھا کہ بھارتیا جنتیا پارٹی کا نمائندہ جس نے مسلمانوں کے اوپر الزام لگایا کہ یہاں پہ مسلمانوں نے قتل عام کیا ہم لوگوں کے لوگ مسلم کتے لوگ اس میلٹنسی کے شکار ہوئے لاکھوں کے تعداد میں کبرستان جو ہے وہ کوئی ڈسٹک نہیں ہے جہاں کبرستان نہیں وہ کوئی تحصیل نہیں ہے جہاں کبرستان والی میں شراب کی دکانیں نہیں ہوں گے شراب کی دکانیں بند ہوگی انشاءاللہ ہم یہاں سے کامیاب ہو کر جائیں گے تو ہم اسمبلی میں پل لائیں گے کہ الکول کے اوپر پابندی لگا دی جو اب تک استوار والے دوڑا والے جو شہری کے لوگ ہیں انہوں نے ہمارے مزرگوں کو بیوکوب بنائے یہاں سے لے کر چلی تک آئی تک کسی بھی پاتی ہے نوہنگی کی نیمیگی جس میں نیشنل تائم پر جس میں بھارتیا جنتا پارٹی جس میں شہر والوں کو بتا دو کہ گاؤں کی طاقت کیا ہوتی ہے یہ چرم جو ہے یہ ٹوڈا ورسے ٹوڈا ورسے پرے ساکی جھانگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایتا نعبدو ایتا نستعیم السلام علیکم اختیری عبادت کرتے ہیں پاکتا جیسے مدت مابدے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد اللہم باردت علی محمد وعلى آل محمد اما باردت علی محمد وعلى آل محمد اِنَّتْ احمید ومجید معزز ساتھیوں آج سے ہم پاکتا کی سرزمین میں یہ جو کلسٹونسی نئی بنی ہے بنجائی اس کے لئے جو الیکشن مہین شروع ہونے جاری ہے اس سلسلے میں آپ لوگ جو جوان آپ آئے میں آپ کا نیایت ہی مشہور ہوں اس سلسلے میں ہی میں آپ لوگوں کو باہر کرانا چاہتا ہوں کہ پیپلز جمہو کریٹک پارٹی جو جمہو کشمیر کی وائد پارٹی ہے جس نے جمہو کشمیر کے لئے پالسی رائی ہم لوگوں کو ریاست میں جب میلے بھی اسی قدور تھا تو لوگوں کے اوپر تشکر کیا جا رہا تھا لیکن محتی محمد سعید نے لوگوں کو رہا دیں جہاں تک تعلق ہے الیکشنوں کا تو دس سال کے متوکتور قدگن لگانے کے بعد آخر پار بھارت کے آوانوں نے احساسا کیا کہ ہم الیکشن جمہو کشمیر میں کروائیں گے ہمیں ہم سے ریاست چھینی گئی ہم سے پینٹس ایج چھینہ گیا ہم سے تپا تین سو ستر چھینہ گیا ہماری پارٹی اگر وجود میں آئی تو ہم اس کے لئے کوشش کریں گے اور اس کے لئے لنے گے اوان کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ ہمیں ہم اس وقت بھی آزاد تھے جب ہندوستان وہ نام تا انگریزو کا ہم اس وقت بھی ہمارا مارا جاتا اس وقت کا پینٹس ایجو ہے جس پہ انہوں نے قدرن لگائی ہماری نوکریں اچھیننے کے لئے یہ ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحر جمعہ پشمیر کے نوجوانوں کو بے روزگار کرنے کے لئے جو پینٹس ایج کو جو کی یہ گارنٹی دیتا تھا کہ جمعہ پشمیر میں باہر کی ریاستوں سے کوئی بھی ملازم نہیں لگ سکتا لیکن بارتیا جنٹا پارٹی کے اگردار آنے کے بعد ہی جن کا جن کا نظریہ ہی تاثب کا ہے جن کا نظریہ ہی ہندو ایجنڈا ہے ابھی ابھی آپ نے دیکھا کہ بارتیا جنٹا پارٹی کا نمائندہ جس نے مسلمانوں کے اوپر الزام لگایا کہ یہاں پہ مسلمانوں نے قتل عام کیا ہم ان کو بغیریا میڈیا بتانا چاہتے ہیں کہ آئے اور ٹیبیت کریں ہم لوگوں کے لوگ مسلم کتے لوگ اس میلٹنسی کے شکار ہوئے لاکھوں کے تعداد میں قبرستان جو ہے وہ کوئی ڈسٹک نہیں ہے جہاں قبرستان نہیں وہ کوئی تحصیل نہیں ہے جہاں قبرستان نہیں ہے اور یہ جو بارتیا جنٹا پارٹی مسلمانوں کے نام پہ وارڈ شیر کا عزوستان کے اوپر قبضہ دس سالوں سے کر رہی ہے اب لوگوں کو لوگ یہ مان چکے ہیں کہ اس وقت جو بارتیا جنٹا پارٹی مسلمانوں کے نام پہ سیاست کہہ لی ہے ان کا نقاب ان کا چہرہ بے نقاب کر کے ہم رہیں گے انشاءاللہ ہمارا جو ایزنڈا ہے چناک ویلی کا کہ چناک ویلی میں بجلی جو ہے پھری ہونی چاہئے چناک ویلی میں شراب کی دکانیں نہیں ہوں گی شراب کی دکانیں پن ہوگی انشاءاللہ جب ہم یہاں سے کامیاب ہو کر جائیں گے تو ہم اسمبلی میں پل لائیں گے کہ الکول کے اوپر پابندی لگا دی جائے جس طرح سے بیہار میں ندریش کمار نے الکول کے اوپر پابندی لگائی ہے اسی طرح سے جتنے بھی پراجیکٹ یہاں پہ ہے خاص کر یہ جو دھلتی کا پراجیکٹ آنے والا ہے کچھ دنوں میں کام ہوگا انشاءاللہ جو اب تک اس طور والے دوڑا والے جو شہری کے لوگ ہیں انہوں نے ہمارے بزرگوں کو پیوکو پنایا ہے یہاں سے لے کر چلی تک آج تک کسی بھی پارٹی ہے نوہینڈی کی نیمیدی جس میں نیشنل تانپر جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی جس میں انڈیل نیشنل تانپرس پی ڈی بھی وائن جماعت ہے جس نے سب سے پہلے جو ہے باتری کے بشیر ہمیں پٹ کو مینی ڈیٹ دیا اور دوسرا مینی ڈیٹ جو عبدالمجید پٹ کو ٹھاتری سے دیا اور آج کی ڈیٹ میں مجھے مینی ڈیٹ دیا گیا آپ لوگ اسے گزارش ہیں کہ آج ہمارا چلتا نہیں ہے آج ہماری شروعات ہیں آنے والے کل اور پرسوں میں سب کہیں گے کہ پی ٹی پی ہر گھر میں ہوگی ہر تکان میں ہوگی ہر تکر میں ہوگی آپ لوگ اسے گزارش ہیں کہ آپ جتنے بھی جان ہے آپ نے کاروں سے نکلو تندہ دین اور ان شہر والوں کو بتا دو کہ گاؤں کی طاقت کیا ہوتی ہے یہ جنگ جو ہے یہ گوڑا ورسے گوڑا ورسے پرسا کی جنگ ہے انشاءاللہ اور کانے ہوگی اسی سے ساتھ خدا آپ موسیقی